سشان سنگھ راشپوت کو لے کر ایک بہت بڑا کھلاسہ ہوا گنیش حریرکر جو ہیں وہ سشان سنگھ راشپوت کو ڈانس سیک آتے تھے دو ہزار سات سے لے کر کے اور دو ہزار سولہ سترہ تک سشان سنگھ راشپوت کو انہوں نے اتنے لمبے سمیں تک ڈانس سیک آیا جیہاں گنیش حریرکر نے ایک بہت بڑا ابھی کھلاسہ کیا حال ہی میں ان کا انڈیا ٹوڈے کو ابھی انٹرویو ہوا تو اس انٹرویو کے دوران انہوں نے اپنے بیان جو ہے وہ سب کچھ رکھے کہ میں یہاں پر صاف طور سے بتا دانا چاہتا ہوں کہ سشان سنگھ راشپوت کی جس دن ہتیا ہوئی تھی سشان سنگھ راشپوت کا مہلا چودہ جون کو جب ان کی ہتیا کی گئی تھی اس دن صداد پٹھانی موجود تھے اور وہاں پر صاف طور سے چابی بنانے والے کو بلائے گیا تھا ایسے میں گیارہ بجے سے لے کر کے دیڑھ بجے تک کا سمیں انہوں نے چابی میں ہی ویسٹ کر دیا جبکہ کوئی چابی نہیں بننی تھی وہاں پر وہاں سب کچھ ڈرامے چل رہے ہیں اور پورا اسٹاف جو ہے وہ پورا اسٹاف جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے گنیش عویرکر نے یہ بہت بڑا کھلاسہ کرتے ہوئے کہا کہ صداد پٹھانی سارا سچ چھپاتے ہوئے نظر آ رہا ہے صداد پٹھانی کے ہاتھ میں سب کچھ چاہیں تو صداد پٹھانی پورا بھید باف کھول سکتے ہیں فلیک میٹ صداد پٹھانی رہے اب تک ان سے جو ہے وہ سوالوں کے گھیرے میں ان کو بنایا گیا سی بی آئی کی بھی پوچھتاچ ہو چکی ریا کے سامنے بٹھا کر ان کو جو ہے وہ پوچھتاچ کر چکی ہے مگر ابھی تک ماملہ کچھ بھی کھل کر سامنے نہیں آ رہا ہے کہ گنیش عویرکر نے جس طریقے سے اپنی بات رکھی کہ صداد پٹھانی جو ہے وہ صداد پٹھانی سمیت سارے ہی جتنا سوشان سنگھ راجپوت کا سٹاپ ہو چاہے وہ ان کے ورکر کیوں نہ ہو وہاں پر رہنے والے تو سب کے سب جھوٹ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کیمرے بند کرنے کا بھی سب سے بڑا ان کا ہی ہاتھ ہے تو یہ ہے ایک بہت بڑا کھلاسہ اور ساتھ میں سوشان سنگھ راجپوت جو ہے وہ صندیب کو کچھ کہا کرتے تھے صندیب تک باتیں جو ہے وہ پہنچا کرتی تھی اب وہ باتیں صندیب تک کیسے پہنچتی تھی یہ بارے میں ابھی اس بارے میں جو ہے وہ کھلاسہ نہیں ہو پایا ہے تو ابھی فیلحال اپ ڈیٹس نکالنے میں لگے ہوئے ہیں جس طرح کی اپ ڈیٹس باہر نکل کر آتی رہیں گی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے بنے رہیے ہمارے شیوٹیپ چینل ٹرینڈنگ ملد میں جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کر رہا جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ پل پل کی اپ ڈیٹس آپ سے مس نہ ہو سکیں